اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیں لیکن ہم لوگ اس نام کا صحیح مطلب سمجھتے نہیں ہیں اور وہ نام ہم رکھ بھی دیتے ہیں جیسے ایک نام جس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ توحید نام رکھنا کیسا اسکرین پر لکھا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں توحید یہ عربی سے بنا ہے اور واحدا حمد واحد یہ سب ایک ہی مادہ اور ایک ہی جگہ سے نکلے ہوئے حروف کا مجموعہ ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے اکیلا اور توحید کا مانا جامع فروز اللغات صفحہ نمبر چار سو اٹھرہ پر یہ لکھائے ایک ماننا ایک جاننا خدا کے ایک ہونے پر یقین کرنا وحدانیت یقتائی یہ توحید کا مطلب ہے اور اسلامی نکتہ نظر سے توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے دل سے تصدیق اور زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ ہماری اور تمام عالم کی پیدا کرنے والی ایک ذات ہے اور وہ اللہ رب العزت ہے اس کا کوئی شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ حکومت میں نہ عبادت میں یہ توحید کا مطلب ہوا اور توحید نام رکھنے سے علماء نے منع فرمایا ہے کہ یہ نام نہ رکھا جائے لفظ احد واحد توحید یہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ہے جو اللہ کے ساتھ ہی خاص ہیں اگر کسی آدمی کسی شخص کے لیے استعمال کرنا ہو تو مضاف کے اضافے کے ساتھ ہو مطلب عبدالعالیہ جائے جیسے عبدالاحد عبدالواحد اس لیے کہ صرف وہ احد اور واحد نام رکھنا اور توحید نام رکھنا یہ جائز نہیں اسی طریقے سے اگر ہم نے عبدالتوحید نام رکھا یہ تو ٹھیک ہے توحید کا بندہ یعنی توحید والے رب کا بندہ لیکن یہ زبان پر بڑا ہی دشوار اور بڑا بھاری ہو جائے گا اور ایسا نام نہ رکھنا ہی بہتر ہے تو عبدالاحد عبدالواحد نام رکھیں اب علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر توحید نام رکھ رہے تو شروع میں محمد اور توحید کے بعد احمد لگا سکتے ہیں یا نہیں تو اس کی بھی وضاحت سن لے کہ محمد اور احمد یعنی محمد واحد محمد توحید محمد احد یا احد احمد واحد احمد توحید احمد یہ نام بھی نہ رکھے جائے اس لیے کہ محمد واحد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا محمد محمد توحید کا مطلب ہوا وحدانیت والا محمد یا تنہا محمد اور اس طریقے سے ناموں پر آپ قیاس کر لے تو یہ نام بھی رکھنا جائز نہیں ہیں بلکہ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر صرف احمد یعنی صرف احد واحد توحید بولا گیا تو یہ گناہ کا کام ہوگا لہٰذا نام رکھتے وقت تو بہت زیادہ سوچنا چاہیے اور اس اعتبار سے نام رکھنا چاہیے بلکہ بڑے عالم دین سے جب معلومات لی گئی توحید نام رکھنے پر تو انہوں نے یہ کہا کہ اکثریت کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ توحید نام رکھنے کے بعد انسان جو اس کے مقدر میں وہ تو ہے ہی زیادہ اس کی زندگی نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ وہ زندہ ہوگا تو لوگوں کے ساتھ مل کر رہے گا تنہا وہ صرف قبر ہی میں رہ سکتا ہے تو یہ تنہائی توحالا معاملہ ہو جائے گا اس لیے یہ نام نہ رکھے جائے باقی وارسیک نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ اس پر میسج کر کے مزید معلومات ناموں کی حاصل کر سکتے ہیں اس کلپ کو دوسروں تک خوب پہنچائے اس کو لائک کرے شیئر کرے کومنٹ کرے تاکہ صحیح معلومات ناموں کے حوالے سے اور توحید آہد واحد نام کی صحیح پہچان اور یہ نام رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے لوگوں تک پہنچ جائے